مہر فاطمی بارہ اوقیہ یعنی پانچ سو درہم چاندی ہے کتنا پانچ سو درہم چاندی ہے جو تولہ کے حساب سے ایک سو اکتس تولہ بنتی ہے یہی مہر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا بھی تیہ کیا تھا اور آج کل کے مروضہ گرام کے حساب سے ایک کلو پانچ سو تیس گرام ایک کلو پانچ سو تیس گرام اور نو سو میلی گرام چاندی ایک کلو پانچ سو تیس گرام اور نو سو میلی گرام چاندی بنتی ہے اور کچھ اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مہر کی تحدید چار سو درہم چاندی سے کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تیہ کیا تھا اتنا ہی مہر تیہ کیا جائے ہاں مہر کی تعین میں آسانی ہونی چاہیے شادی میں کم خرچ ہو یہ بہتر ہے اور مہر کے حوالے سے شریعت نے کوئی خاص مقدار تیہ نہیں کی ہے اس لیے اگر اللہ تعالی نے کسی کو دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ مہر رکھ سکتا ہے اور کسی کو میسر نہیں ہے تو کم سے کم مہر رکھنے کی گنجائش ہے البتہ شادی میں کم خرچ ہو یہ بہتر ہے اور یہ پسندیدہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ سب سے بہتر شادی ہو ہے برکت کی اعتبار سے جس میں کم سے کم خرچ ہو وَسَلِ اللَّهُمَا لَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین